کپی ڈی نیوز حق سچ اور انصاف کی آواز کپی ڈی نیوز حق سچ اور انصاف کی آواز جلندر کے کینٹ روڈ پر ستیتھ سینٹ جوسف سکول میں آٹھویں کلاس میں پڑھتے تیرہ سال کے ایک دلت چھاتر کو کچھ ویدارتیوں نے کولڈ ڈرنک کہہ کر بوتل میں پشاپ پلا دیا آج اسی سمدھ میں سکول کی ٹیچر شینکی شرمہ پر بارادری تھانے میں ایسی ایسٹی ایک کے تحت ماملہ درج کر دیا گیا گور طلب ہے کہ جب شکربار کو یہ گھٹنا ہوئی تو چھاتر نے اس کی جانکاری اپنی ٹیچر شینکی شرمہ کو دی جس کے بعد ٹیچر نے چھاتر کو پشاپ پلانے والے چھاتروں کو سجا دینے کی بجائے الٹا پیڑت چھاتر کو ہی ڈاٹنا شروع کر دیا اس کے بعد سکول پرشاشر نے چھاتر کے ابھیواکوں کو سکول میں بلا کر یہ جتاونی دی کہ اگر وہ اس معاملے کو لے کر پولیس یا میڈیا کے پاہنچ جاتے ہیں تو ان کے بچے کا نام سکول سے کار دیا جائے گا جس کے بعد سہمہ ہوا چھاتر اور اس کے ابھیواک بیرنگ سکول سے لوٹ آئے اس سارے گھٹنا کرم کے بیچ پیڑت چھاتر نے اپنے گھر کی تیسری ملجی سے چھلانگ لگا دی جس کے پرنام سوروک اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی پیڑت چھاتر کے ماتا پیتا سرکاری ٹیچر ہے یہ سارا معاملہ دبانے کی پورج اور کوشش کی گئی تھی لیکن میڈیا میں معاملہ آنے کے بعد معاملہ دبانے کی سبھی کوششیں ناکام ہو گئی پیڑت چھاتر کے دلت ہونے کے چلتے جب معاملہ ایسی کمیشن تک پہنچا تب ان کی ایک ٹیم پیڑت چھاتر کی سودھ لینے کے لیے ہسپتال پہنچی جس کے بعد وہاں انہیں جانکاری ملی کی ٹیچر دوارہ چھاتر کو جاتی سوچک شبد بھی کہے گئے تھے ادھر ڈاکٹر کے مطابق جب یہ معاملہ ہمارے سامنے آیا تب اس کی حالت بہت ناجک تھی فیلال اب بچے کی حالت تھیر ہے بچہ مہیر آتا چار دن پہلا ساڑے کو ایڈپٹ ہوئے سکا تے او سٹا ہی من دسکار سکا کہ اتاو ڈگ پیا یا کسی ان تک کا مارتا یا سویسائیڈ اٹیمٹ ہے اے سانو کلیر نہیں سکا تے اے دونوں لگتا ٹوٹ گیاں سکیاں تے ایک باجو ٹوٹ گیاں سکیاں تے ایک باجو ٹوٹ گیاں سکی داکل ہوئے سکی بہت سیر سکیاں سانو لگتا سکی کہ ایسی شاید جانم نے بچا سکی ہون آج جا کے اے تھوڑا سٹیبل ہویا ہے تے آؤٹ اپ ڈینجر ہے گا تے اے دا ایک سائٹ جاتے ایسی کرتا ہے اے دا کلوز ڈڈکشن کر کے پلاسٹر دیتا ہے دو جی دا شاید ایسی اپریٹ کر گیا ہے ہون جی دا بچہ ہے آؤٹ اپ ڈینجر ہے گا اے دو تین دن کافی سیریس رہا سکا سبتو پہلا تے یہ جڑی کٹنا سکول دے بچ باپری ہے یہ بہت مندپاگی کٹنا ہے اور جس طرح کی میں اے سی چو صاحب نہ اے سی پی صاحب نہ گل کر چکا ہے آلریڈی تین سو تیہیدہ تے اے سی ایسٹی پریونشن آف اٹراسٹیز ایکٹ تے انڈر جڑا پرچا ہے وہ سکول ٹیچر تے درج کیتا جا چکا ہے اور پولیس جلد تو جلد جڑی ہے وہ کاروائی کرن دی تیاری چھے اور انویسٹیگیشن چاری میں رہی ہے وہ سوٹ بھی کمپلیٹو سر ایکٹو میں ساری ہیں جلد چیزیں سارا مسئلہ سارا انڈر انویسٹیگیشن ہے جو بھی ہوئے گا پولیس دے جو بھی فائنڈنگز دے بچائے گا اس طرح جڑی جروری کاروائی ہیں وہ کیتی جائے گا سر کی سرکار بلو کوئی مدد کیتی جائے گا سرکار بلو ایکٹو میں سی ایسٹی پریونشن آف اٹراسٹیز ایکٹ دے انڈر جڑا بلکل جڑا ہسپیٹل دا کھرچہ جڑا ہے وہ دیتا جاندہ ہے تو ادھے چسی ڈیزی صاحب نے بھی روکیسٹ کرانگی کہ وہ دیتا جاندہ ہے میرا نام چندر شکر ہے جی میں بچے دا نانا لگ دا بچے نے تین تریق نو جدو یہ واردات ہوئی ہے وہ اپنے باثروم گیا جدو پانی پینا لی بوٹل کلاس چپائی سی جدو واپس آئے انہیں بوٹل جو جدو پانی پیتا بچے نے کلیپنگ کرتی بھی مہر صدو نے سوسو پی لیا انہوں سمیل بھی آئی بھی سوسو پی لیا اس تو بعد تو میڈم کو گیا میڈم کو انہیں شکایت لگائی بھی دیکھو میرے بچے نے شرارت کیتی ہے میڈم نے بجائی ہو دی گل سنندے انہوں انہوں ہی ڈنٹیا انہوں پر تارید کیتا اور یہ بچہ بڑا اچھا ترکردہ پلیئر ہے دو بار ہے فوراں جا چکا ایک واری ڈبائی ایک واری ساؤتھ افریقہ اس تو بعد بچے نے دو مینے بعد فیسٹ لے لیا جانا سی یہ بچے نو انہوں نے دپریس ہوتے کیتے گا مدر نے ہوتے بلا کے کافی انسلٹ کیتی گئی مدر نے کیا بھی میرے بچے نے کسی گلتہ سنو انہوں انصاف دیو جب کسی بچے نے شرارت کیتی ہے تو وہ دا پتہ کرو لیکن انہوں نے کوئی گل نہیں سنی انہوں نے بچے نو کو اپ شبت کہے مانو اپ شبت کہے انہوں نے اسی دین دی گل کیتی تمکی دیتی بھی بچے انہوں نے اسی سکول چو باہر کر دینا وہ بچے نے گل انہیں مانتے لائی بھی ہو بچے دی مدر انہوں نے لے کے کار آگئی ہو سارے رستے بچے نے کوئی گل نہیں کیتی بچہ کار پہنچ کے انہیں بستہ اپنا رکھیا اور انہوں نے دماغ دی اس گلدہ پریشر ریا بھی انہیں کوٹھے دی جا گئے تیسری منجل تو چال مارتی تین دن سکول تو کوئی بھی بندہ نہیں آیا کسی نے کوش نہیں پچھا کہ بچے دی کی حالت ہے جو دو میڈم دے ہس بینڈ نوے گال ان فارم کنڈی کوشش کیتی تو انہیں ایک گشتر افسر جڑک بچے دا نانا لگ دا وہ دی بھی انسلٹ کیتی انہوں نے چھے تریق نو رامہ مدی تھانے بچ بچے دی مان دے گنسٹ کمپلینٹ دیتی جی دے کر کے سنوے سٹیپ چکنا پیا بجے اسی سفر ہے رہے اور ساڑھے گنسٹ کمپلینٹ آ رہی ہے تبھی اسی کیوں نہ ہوتا دے گنسٹ ایکشن لگے ساڑھے گلاف کمپلینٹ کیتی بھی بچے دی اڑی مدر ہے وہ سنو تمکی دے رہی ہے مارن دی جات کو سپوز مو اپنے بچے دی فکر پہ یہ ہوں تو اتنے نہیں بھیل مل رہا انہیں کسی نے کی تمکیاں دے رہی ہے پرنسیپل نہیں آئی سکول چھے لیکن انہوں نے اپنا کوئی ریپ پیج کے کیا بجے کسی مدر دی لوڑ ہے سکولے آکے سنو ملو اور اسی درو جواب ہے جب ہی سانو کوئی مدر دی لوڑ نہیں اسی بچے نو ٹھیک کر لیں جدو مرضی اسی جو بھی فنانشل اپنا کھرچ کرانگے اور سانو کسی بھی فنانشل ایڈ دی لوڑ دی بچے دا نہیں پتا ہے تا انہوں دی ڈیوٹی سکھی پتا کر دا یہ کڑے بچے نے شرارت کیتی ہے کیونکہ اسی بچے دے گنسٹ کوئی کاروائی نہیں کرنا چاہتے لیکن جیڑی مینجمنٹ ہے جیڑی ڈیوٹی باندی جیڑی ٹیچر ہے جیڑی ڈیوٹی باندی سی انہوں سارٹ اوٹ سکول لیول تے ہی کر دے وہ دا ٹیچر دا نہا ہے سنکھی شرما پولیسوں نے کی کاروائی کتے لیا پولیسوں نے فیر لوج ہو گئی ہے انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور انویسٹیگیشن تو بات پتا چلے گا بھی یہ کیس کیس رکھ بیٹھ گا بچے نے حالے پلسٹر نہیں ہویا پولسٹر کر رہے ہیں جو کی کنڈیشن چاہاں نہیں ریا بچے نے جڑے پہ رہا حالے اس پوزیشن چاہاں نہیں ہے پولسٹر کیتا جا بھی یہ حالہ ٹھیک نہیں ہے موڑن سامر کی معاملہ کیا ہے موڑن سامر کی معاملہ کیا ہے موڑن سامر کی معاملہ کیا ہے معاملہ یہ ہے سانٹ جوسف سکول مرچے نے کوئی آپ سے شراط کی تھی اور اس باندھے چاہیئے تھی انویسٹیگیشن کارنا ہے سر موڑن نے کیوں شراط کی کارنا ہے وہ دے بارے ہی آئے ہیں انویسٹیگیشن کارنا ہے سر کوئی روانڈ آو کیتا ہو کسے موڑن نے اس موڑن کے نام لیتے ہیں نہیں کوئی نام نہیں لیا موڑنے را نام لیا ہے ہوتی انویسٹیگیشن کار رہے ہیں پیرے نے سر پانی دیو پانی دیو پانی دیو بچے ہی آیا بیڑ بڑ بڑ بی پانی ہے نو گلت ٹاگنا پی آتا اچھا جی سر سکول چھے جانچ کتی ہے سوش سکول چھے جانچ کتی ہے سوش ہاں جی کار رہے ہیں ساڑا انویسٹیگیشن پاڑا ہی کار رہے ہیں سر کوئی سیسوڈی بھی کیمبرہ دہنے چھو کچھ آ رہے ہیں ہاں یہ دیکھ رہے ہیں انویسٹیگیشن کار رہے ہیں اس سے بہت سکتا ہے دیش ویدیش اور اپنی شہر کی لوکل خبر کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور گھنٹی کے بٹن کو جرور دبائیں آپ کا منپسند نیوز چینل کے پی ڈی نیوز حق سچ اور انصاف کی آواز آپ کو رکھے سب سے آگے